الرحیم الحمدللہ وکفا وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَا اما بعد زکاة کا بیان چار عنوانوں پر مستمیل ہے نمبر ایک زکاة کس کو کہتے ہیں نمبر دو زکاة کس پر فرض ہے یہ دو پورے ہوئے نمبر تین زکاة کتنی طرح کے مالوں میں فرض ہوتی ہے اور کب یہ بیان چل رہا تھا آٹھ کسوں کے مال ہیں جن میں زکاة فرض ہوتی ہے نمبر ایک سونہ نمبر دو چاندی نمبر تین پیش نمبر چار مال تجارت نمبر پانچ زمین کی پیداوار نمبر چھے اونٹ نمبر ساتھ ڈائے بھینس نمبر آٹھ بکری بھیر اگر ان میں سے ہمارے پاس کچھ ہے تو زکاة فرض ہوگی مسئلہ پوچھ لینا ہے ان کے علاوہ کوئی مال ہے تو پھر پھر ہی رہنا ہے اس میں زکاة فرض نہیں ہے نمبر ایک سونہ اس میں زکاة فرض ہوتی ہے کب جب چار شرطیں پائی جائے تب پہلی شرط سونے کا نصاب مکمل ہو یعنی سونا فکس کونکیٹی میں ہو سالے سات سولہ شرعی یعنی ستاسی گرام یا اس سے زیادہ ہے نمبر دو نصاب پر سونے کے نصاب پر اسلامی سال گزر جائے کل بتایا تھا آدمی دو طرح کے ہیں جو ہر سال زکاة دیتا ہے اسے شرط یہ دیکھنا ہے کہ آج کی تاریخ میں جو اس کے حساب کا دن ہے اس کے پاس کتنا ہے کہاں سے آیا کب آیا یہ نہیں دیکھنا پورے پر جتات پر ہو جائے دوسرا بندہ وہ ہے جو پہلی مرتبہ نصاب کا مالک ہوا ہے آج تک اس کے پاس ستاسی گرام سونہ نہیں تھا آج پہلی مرتبہ وہ ستاسی گرام سونے کا مالک ہوا ہے تو اس کو آج کی تاریخ نوٹ کرنی ہے اسلامی مہینے کے حقاق سے اگلے سال جب یہ تاریخ آئے گی تو دیکھنا ہے کہ ستاسی گرام یا اس سے زیادہ ہے یا نہیں اگر ہے تو سال گزر گئے تیسری شرط سونے کا نصاب ضرورت سے جائد ہے نمبر چار قرض سے سالے دوسرا مال زکاة ہے چاندی اس میں بھی زکاة فرض ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں چاندی کے بسکٹ ہو چاندی کا زیور ہو برطل ہو یا اور کوئی بھی چیز ہو اگر چاندی ہے تو وہ مال زکاة ہے اس میں زکاة کیا ہے فرض ہو چاہے وہ استعمال میں ہو چاہے وہ تجوری میں رکی ہوئی ہو سونا چاندی استعمال میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پھڑتا اگر ہے تو وہ مال زکاة ہے اس پر زکاة فرض ہوتی ہے چاندی میں زکاة فرض ہوتی ہے کب جب چار شرطیں پائیں جائیں نمبر ایک چاندی کا نساب مکمل چاندی کا نساب ہے ساڑھے باون تولہ شرعی پرانے زمانے کے تولے کے حساب سے ساڑھے باون تولہ آج کل کے وزن کے حساب سے چھے سو بارہ گرام چاندی ہے اگر کسی کے پاس چھے سو بارہ گرام چاندی ہے تو چاندی کا نساب کمپلیٹ ہو گیا مکمل ہو گئے اگلے سال اس تاریخ کو دیکھیں گے نساب ہے اگر ہے تو سال بھی گزر گیا پہلی شرط ہے چاندی کا نساب مکمل ہو دوسری شرط ہے نساب پر سال گزر گیا ٹیسری شرط ہے نساب ضرورت سے زائد ہے ایک بندے کے پاس ایک کلو چاندی ہے لیکن پانچ سو گرام چاندی اس نے گرودی رکھتی تو یہ پانچ سو ضرورت میں مجھگول ہیں یہ پانچ سو ضرورت سے زائد نہیں پانچ سو گرام ضرورت سے زائد ہیں اور پانچ سو ضرورت میں مجھگول ہیں تو جو مشھگول ہے اس کو لیس کریں اب بچ ہاتھ می پانچ سو تو پانچ سو گرام چاندی سے اس کا نصاب پورا نہیں ہوتا فرزکات فرز نہیں نمبر چار چاندی کا نصاب فرز سے خالی بندے کے پاس ایک کلو چاندی ہے لیکن چار سو گرام چاندی کے برابر فرز بھی ہے تو یہ چار سو گرام چاندی فرز میں مجھول ہے فرز اس کو کھا رہا ہے تو چار سو کو لے سریں گے اب کتنی بچی چھ سو گرام سے نصاب پورا نہیں ہوتا ابھی بارہ گرام گھٹے پس اس بندے پر بھی زکات فرز نہیں دو گاتے پوری ہوں سونا چاندی یہاں رکھ کر چند مسئلے سمجھنے نمبر ایک اگر کسی کے پاس صرف اور صرف سونا ہے تو اس کا نصاب ہے ستاسی گرام ایک گرام بھی کم ہے تو زکات نہیں لیکن اگر کسی بندے کے پاس تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے تو پھر دونوں کو ملا دونوں کو ملا کر یہ دیکھیں گے دونوں مل کر چاندی کے نصاب کی ویلیو تک پہنچ جاتے ہیں یا نہیں تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے تو پھر دونوں کو ملا کر یہ دیکھیں گے دونوں مل کر ایک ساتھ چاندی کے نصاب کی ویلیو تک پہنچ جاتے ہیں یا نہیں یعنی چھے سو بارہ گرام چاندی کے برابر ہو جاتے ہیں یا نہیں اگر ہو گئے تو نصاب پورا ذکات کیا ہو جائے گی فرض ہو جائے گی مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس بیس گرام سونا ہے اور سو گرام چاندی ہے دونوں کو ملائیں گے تو چاندی کا نصاب آرام سے پورا ہو جائے گا بلکہ اوپر نکلے آج چاندی کا بھاؤ کیا چل رہا ہے تقریباً ستر اکتر ہزار روپے کیلو یہ بھاؤ چل رہا ہے ہم ستر پکڑ لیں ستر سیونٹی تھاؤزن ستر ہزار روپے کیلو اس حساب سے چھے سو بارہ گرام چاندی جو ہے تیتالیس ہزار روپے کی ہوتی کچھ آگے پیچھے ہوگا سو دو تیتالیس ہزار روپے کی چاندی ہوتی چھے سو بارہ گرام چاندی تیتالیس تھی ایک بندے کے پانچ بیس گرام سونا ہے اور سو گرام چاندی ہے تو لاکھ سے اوپر سلا جائے گا دونوں کو ملائیں گے تو چاندی کا نساب کیا ہے پورا ہو جائے گا پس اس پر زکاة فرد ہو جائے گا الگ الگ نہیں کرنا ہے کہ سونا کتنا ہے کہ پچاس گرام چلو الحمدلہ اللہ اس کے تو زکاة نہیں چاندی کتنی ہے کہ دو سو گرام چلو اللہ کا زکر ایسا نہیں اگر تھوڑا سونا اور تھوڑی چاندی ہے تو پھر دونوں کو ملا کر چاندی کا نساب پورا کرنا ہے اگر سریف اور سریف سونا ہے تو سکاسی گرام ایسا سم ہی ہوتا ہے اسی طرح اگر تھوڑا سونا ہے اور تھوڑے روپیے پیسے ہیں تو دونوں کو ملا لے گا تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے تھوڑے روپیے پیسے ہیں تو تینوں کو ملا کر چاندی کا نساب پورا کرنا ہے اگر ہو گیا تو زکاة فرم ہو جائے گی تھوڑا سونا تھوڑی چاندی تھوڑے روپیے پیسے تھوڑا دھندے کا سامان مالے پیجارت سب کو ملا کر چاندی کا نصاب پورا کر لینا اگر ہو جاتا ہے تو زکاة کیا ہو جائے گی فرض ہو جائے گی سونے چاندی سے متعلق چار مسئلے سمجھنے کے نمبر ایک سونے چاندی کے زیورات میں خوٹ بھی ملایا جاتا ہے صرف اور صرف سونے سے زیور نہیں بنتا اس میں کچھ نہ کچھ خوٹ ملا کے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زیور کے اندر سونا زیادہ ہے یا خوٹ زیادہ ہے اگر سونا زیادہ ہے اور خوٹ کم ہے تو پورا کا پورا زیور سونے کا مانا جائے گا اور پورے پر زکاة لگے گی اور اگر خوٹ زیادہ ہے اور سونا کم ہے تو پورا کا پورا زیور خوٹ کا مانا جائے گا اور اس پر زکاة نہیں لگے گی یہ مسئلے کی وضاحت اس لیے بھی ضروری ہو گئی ہے کہ آج کل دکان والے جو بل دیتے ہیں اس میں پوری تفصیل ہوتی ہے کہ اس میں اس نے تکا سونا ہے اتنی تکا یہ ہے اتنے تکا یہ ہے تو کہیں بندہ بل کھول کے بیٹھ جاوے کہ اپنے زیور میں سونا کتنا زکاة اس پہ لگے گی چلو حساب کرو جب بندے پہ آتی ہیں تو وہ حساب پکا کرتا ہے اور جب جانے کا ہو تو پھر ڈھیلا پڑتا ہے کہ زکاة دینی ہیں تو پورا حساب کر کتنے گرام ہیں تو میرے رہے یہ مسئلہ یاد رکھئے کہ زیورات میں عام طور پر زیادہ سونا ہی ہوتا ہے تھوٹ کم ہوتا ہے پس پورے زیور کا جتنا وزن ہے اس پر گتا تھا مثال سے سمجھو ایک ہار ہے سونے کا اس میں نوے گرام سونا ہے اور دس گرام کھوٹ ہے ٹوٹل ہار سو گرام کا نوے گرام سونا دس گرام کھوٹ تو سونا زیادہ یا کھوٹ زیادہ سونا زیادہ پس یہ مانا جائے گا کہ پورا کا پورا زیور سونے کا ہے پس سو گرام کھونے کے حساب سے زکاة اس پر کیا ہے ایک زیور ہے سو گرام کا اس میں چالیس گرام سونا ہے اور ساٹھ گرام کھوٹ ہے تو کون زیادہ سونا یا کھوٹ کھوٹ تو یہ مانا جائے گا کہ پورا کا پورا زیور کھوٹتا ہے اس سے زکاة فرد نہیں ہوں گی پہلا مسئلہ پورا ہوا دوسرا مسئلہ آپ سونے اور چاندی کی زکاة میں سونے اور چاندی کی زکاة میں آج کی قیمت کا اعتبار آج کیا بھاؤ ہے اس کا اعتبار آپ نے پچیس سال پہلے سونا لیا تھا پچاس سال پہلے خریدہ تھا اس بھاؤ کے حساب سے آپ زکاة دینا چاہیں تو وہ زکاة ادا نہیں ہوگی آج کیا ویلیو ہے اس پر زکاة اعتبار آپ نے جب ہار خریدہ تھا تو پچیس ہزار میں خریدہ تھا آج بازار میں اس کی قیمت پانچ لاکھ روپے ہے تو پانچ لاکھ کے حساب سے کیا فرد ہوگی زکاة پر سے ہاں اتنی گنجائش ہے کہ سونے کے جو زیور ہیں وہ الگ الگ کیرٹ میں بنتے ہیں بائیس کیرٹ میں زیادہ تر بنتے ہیں شو بیس میں بھی بنانا چاہے تو بن جاتے ہیں بیس کیرٹ میں بنتے ہیں اٹھارہ کیرٹ میں بھی بنتے ہیں تو الگ الگ کیرٹ کا الگ الگ بھاؤ ہوتا ہے ماں سمجھنے ہیں الگ الگ کیرٹ کا کیا ہے الگ الگ بھاؤ ہوتا ہے تو جس کیرٹ کا زیور آپ کے پاس ہے بائیس کیرٹ کا زیور ہے تو آج بازار میں بائیس کیرٹ ہونے کی کیا قیمت چل رہی ہے وہ قیمت لگا لیں اور اس سے ادا کر لیں اگر آپ چوبیس سے لگا لیں تو بہت اچھا ہے لیکن اگر بائیس کا آپ کے پاس زیور ہے تو بائیس کیرٹ کے بھاؤں سے بھی آپ زکاة دینا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں زکاة کیا ہے ادا ہو جائے تیسرا مسئلہ سونے کے زیورات میں کبھی کبھی ہیرے جواہرات بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہار ہے جس کی قیمت ہے ایک کروڑ روپے کتنے چھے تولے کا ہار ہے چھے تولہ سونہ اس میں استعمال ہوا ہے تو چھے تولہ سونہ آج کل کے حساب سے تین لاکھ کا ہوا پچاس ہزار روپے تولہ چل رہا ہے تو چھے تولہ تین لاکھ کا تو سونہ تو تین لاکھ کا ہے لیکن ہار ایک کروڑ کا کیوں ستانوے لاکھ روپے کے ہیرے لگے ہوئے تو اب زکاة کتنے پر آئے گی تین لاکھ پر یا ایک کروڑ پر بائی بتاؤ تین لاکھ پر کیوں سونا یہ تو مال زکاة ہے آنٹ قسم کے مالوں میں زکاة فرد ہوتی ہے اس میں سونا ہے لیکن ان آنٹ قسموں میں ہیرہ تو ہے ہی نہیں بھئی ہیرہ ہے آنٹ میں ہیرہ نہیں پس آدمی کے پاس کتنا ہی قلنطی ہیرہ کیوں نہ ہو اس پر زکاة فرد نہیں ہوگی اگر اپنے لیے ہے بیچنے کے لیے لیے تو پھر الگ بات ہے اس کا مسئلہ الگ ہے تو یہ ہیرے جو ہار میں لگے ہوئے ہیں یہ تو پہننے کے لیے بیچنے کے لیے تھوڑی ہے پس چاہے کتنے ہی مہنگے ہو ان کی ویلیو پر زکاة فرد نہیں ہوگی صرف سونے کی ویلیو پر یا صرف چاندی کی ویلیو پر کیا ہے زکاة فرد اللہ پاک نے آسان کیا مثلے مشکل نہیں کیا ورنہ ہیرہ پہننا مشکل ہو جاتا ہے یہ جو کروڑ پتی پہن کے گھومتے ہیں ہیرے ان کے لیے پہننا بھی کیا ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے جتنا بڑا مالدار اتنا بڑا کنجوز یہ مال زیادہ آتا ہے اللہ ہی حفاظت کرمائے کم لوگ لالک سے بچ سکتے ہیں ورنہ مال کے ساتھ جو بیماری آتی ہے وہ لالچ کی عجیب و غریب بات حالانکہ لالچ غربت میں ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا غربت میں قناعت ہوتی غربت کے ساتھ جو اچھی صفت ہے وہ قناعت کی تھوڑے پر بندہ گزارا کر کے خوش ہو جاتا ہے اور مالداری کے ساتھ جو صفت آتی ہے وہ حرس اور لالچ کی ہے حدیث سے ثابت ہے حضور نے فرمایا اگر ایک جنگل بھر کے سونا ہو تو وہ لالچ کرے گا دو جنگل ہو جائے حضیث سے ثابت ہے کم ہی لوگ ہیں جو اپنی روحانی بیماری کا علاج کرتے ہیں کراتے ہیں اس کی فکر کرتے ہیں وہ مالدار بھی ہوتے ہیں اور غنیب بھی ہوتے ہیں کچھ پڑی نہیں اتنا مال ہے اللہ نے دیا ہے میرا کیا کوئی لالچ ان کو نہیں ہوتا اللہ ہماری اوقات مال تو اللہ دے لیکن لالچ نہ دے ورنہ آدمی تباہ ہو جاتا ہے خیر تو ہیرِ موتی جواہرات جو لگے ہوئے ہیں ان پر ذکات نہیں چوتھا مسئلہ مرد اور عورت کے لیے سونے چانجی کے استعمال کا کیا حکم ہے عورت کے لیے زیور کی شکل میں سونا اور چانجی استعمال کرنا مطلقا جائز اور حلال ہے چانجی کے زیور سونے کے زیور جتنے بنا کر پہننا ہو پہنے اس کی کوئی حد نہیں کہ ایک کلو تک پہننا ہے یا دو کلو تک دس کلو لٹکا سکتی ہے دس کلو لٹکا کے گھومے اس میں کوئی گناہ نہیں مرد کے لیے سونے کا استعمال بدنی طور پر قطعا حرام ہے ایک رتی کے برابر سونا جسم پر لگانا حرام ہے بشکل زیور مرد کے لیے سونا بالکل ناجائز اور حرام ہے جہنم کا زیور خرار دیا بیائش کے ایک صحابی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ملاقات کے لیے آپ نے چہرہ موڑ لیا پھیر لیا چاہے پھر ادھر آئے گھوم کر حضور نے چہرہ کس طرف کر وہ سمجھ نہیں پھائے کہ کیا مسئلہ ہے حضور چہرہ پھیر لے ایسا حضور کبھی کرتے نہیں تھے میرے بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت تھی وہ یہ تھی کہ جب کسی کے ساتھ بات کرتے تو اس کی طرف پورے متوجہ ہو جائے کہ ان کے ساتھ مجھے بات کرنی ہے یہ سنت طریقہ اب ان کے ساتھ بات کرنی ہے ان کے ساتھ بات کرنی ہے ہم بھی اس پر عمل نہیں کر پاتے اللہ معاف کرے گردن گھوماتے رہتے یہ سنت طریقہ نہیں سنت طریقہ پورے گھوم گے ہم نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اس پر عمل کرتے ہیں اور جب وہ ہمارے طرف اس طرح متوجہ ہوئے تو ہم پانی پانی ہو گئے اور دل پر اس کا اثر بھی پڑتا ہے سنت کی روحانیت ہے بھرکت اور محبت پیدا ہوتی آپ کر کے دیکھ کوئی آپ سے ملاقات پر ہے آپ پورے گھوم جاؤ اس سے دل میں آپ کی قدر اور محبت پیدا ہوگی یہ سنت طریقہ اللہ مجھے بھی توفیق ہو اللہ آپ کو بھی توفیق ہو تو حضور کی عادت نہیں تھی بلکل کہ کسی سے چہرہ گھما لے رہے حضور تو پورے گھوم جاتے لیکن ہوا یہ کہ وہ صحابی آئے حضور نے چہرہ گھما لیا دوسری طرف سے آئے ناراضگی کا اظہار ہے اور سخص ناراضگی کا اظہار ہے کہ چہرہ سامنے پر تو تیار نہیں بات حضور کی بات تو آس پاس میں صحابہ تھے ان کو احساس ہو گیا کہ حضور کیوں ناراض ہے انہوں نے اشارہ کیا ان کے ہاتھ کی طرف انہوں نے سونے کی انگوٹی پہن رکھی مسئلہ معلوم نہیں ہوگا نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے ایک دن سے تھوڑی مسئلے معلوم ہوتے تھے ان کو تو کسی نے اشارہ کیا انہوں نے فوراً وہ انگوٹی نکال کے پھینک دی رنگل اللہ کے نبی راضی ہو گئے بات چیت ہوئی حضور تشریف لے گئے صحابہ نے فرمایا کہ اپنی انگوٹی اٹھا لو صحابی کی محبت دیکھے انہوں نے کہا جس انگوٹی پر نبی نعراض ہو گئے اب میں اس کو نہیں اٹھا جہنم میں جائے وہ انگوٹی جس کے اللہ کے نبی نعراض ہوتے ہیں یہ جذبہ ہے یہ بھائی کتنے دفع اور افسوس کی بات ہے کہ آج کا ہمارا نو جوان انگوٹیاں پہن پہن کے دکھاتا ہے لوگ سونے کی چینے لگتا کے گھمتا ہندووں کی طرح یہ ہندووں کا طریقہ ہے میرے بھائی مسلمانوں کا طریقہ ہے ہندووں کا طریقہ ہے شادی میں بہت سے علاقے ہیں جہاں شادی میں سونے کی انگوٹی گفت دی جاتی ہے یعنی گفت دینا بھی حرام ہے اللہ کے بندے جس چیز کو استعمال کرنا حرام اس کو گفت دینا بھی حرام شراب پینا حرام تو شراب گفت دینا بھی تو حرام ہے سور کھانا حرام تو سور کا گوشت کسی کو گفت میں دینا انہیں سمجھاؤ کہ بھائی ایک انگوٹی دس ہزار کی آتی ہے لو یہ دس ہزار چاہتے ہیں بیس لے لو ہم انگوٹی کے شکل میں آپ کو گفت نہیں دے سکتے شریعت نے منع کیا تو میرے بھائی یاد رکھیں کہ سونے کی ایک رتی بھی مرد کے لیے مشکل زیور کیا ہے حرام اور ناجائز ہاں شاندی اگر مرد پہننا چاہے تو ایک انگوٹی وہ بھی چار گرام تک وزن کی اس سے زیادہ نہیں ایک انگوٹی وہ بھی کتنے گرام تک چار گرام تک اگر مرد پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے تو مرد اور عورت کے لیے اس کے علاوہ کسی اور شکل میں زیور کے علاوہ کسی اور شکل میں سونا چاندی استعمال کرنا بالکل حرام اور ناجائز سب کے لیے ایک مسئلہ ابھی جو مسئلہ آیا نا وہ زیور کا ہے کہ زیور کے طور پر پہننا ہے تو مرد کے لیے سونا حرام عورت کے لیے سب جائز مرد کے لیے سونا حرام اور چاندی جائز ہے لیکن ایک انگوٹی وہ بھی چار گرام تک وزن کی اس سے زیادہ نہیں یہ مسئلہ ہے زیور کا زیور کے علاوہ اور شکل میں سونے چاندی کا استعمال مردوں اور عورتوں سب کے لیے حرام اور ناجائز اللہ نے خوب پیسے دیئے سونے کی پلیٹ میں کھانا چاہتا ہے جائز نہیں یہ حرام ہے یہ جنت کی لیے چھوڑو یہ وہاں کے برطل چاندی کی پلیٹ میں کھانا کھاؤں گا یہ حرام اور ناجائز جنت کی لیے ہے سونے کے بسکت سے سونا ہے جائز نہیں ہے سونے کے قلم سے دستخط کروں گا یہ جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی میں نے بھائی تو دوسرے کسی شکل میں استعمال کرنا سونے اور چاندی کا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے ہما دی جو سلطنت گری ہے ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ سونے چاندی کے برطنوں میں کھانتے چھوڑو آج بھی آپ میوزیم میں جائیے فلا نواب صاحب کے برطن وہ چاندی کے ہیں فلا نواب صاحب کے سونے کے برطن رہے کس نے آپ کو اجازت دیتی نواب صاحب کہ سونے چاندی کے برطن میں کھاؤ پھر گئے تھے تکبر میں آگئے تھے سونے کی چیزوں میں کھانے لگے تھے اللہ تعالی نے سلطنتوں کو گھرا دیئے تھے دوسرا آئیاشی میں پڑ گئے تھے ہمارے ساری سلطنتیں جو گری ہیں انہی دو سببوں سے گری ہیں تباہ ہو جاؤ ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ورنہ ہمارا فیملی سسٹم گر گئے ہماری بادشاہ ہماری فیملی تک ہیں وہ گر جائے گی اگر اس کو بچانا ہے ان دونوں چیزوں جو ہمیں بچنا ہو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرنا تو خیر سونے چاندی کا استعمال زیور کے علاوہ شکل میں بالکل حرام ہے مرد کے لئے بھی حرام اور عورت کے لئے بھی حرام یہاں رکھ کر ایک مسئلہ سمجھو آج قل بہت سے لوگ چاندی کی انگوٹھی میں نگینہ پہنتے ہیں پتھر الگ الگ قسم کے پتھر آتے ہیں عقیق ہیں حضور نے بھی پہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فیروزہ ہے اور الگ الگ کیا کیا نام ہوتے ہیں تینٹی تینٹی پتھر ہوتے ہیں ان کو لگاتے ہیں تو میرے بھائی یہ پسندیدہ نہیں ہے زینت مرد پر نہیں یہ عورت کے لئے دینٹ جو ہے عورت کے لئے مرد کو اللہ نے قدرتی طور پر ایسا بنایا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے مرد کو میں کب بھی نہیں کرنا پڑتا وہ چہرہ دھوکہ بالکل فرنس ہو جائے قدرتی طور پر اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے داڑی اس کی ایسی شان ہے اور کسی چیز کی مو دھولو ایک دن تاغا قدرتی طور پر اللہ نے ایسا بنایا ہے ہاں عورت کو تھوڑا ٹھیک ٹھیک ہونا پڑے اس کی فضرت میں اللہ نے رضاقت رکھی ہے ہماری فضرت میں رضاقت نہیں ہے پس سورسی کے لئے نگینا پہننا حرام تو نہیں کہہ رہا لیکن اچھی چیز نہیں زینت کس کے لئے عورت کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نگینے والی انگوزی پہنی ہے جی ہاں پہنی ہے آدھی بات نہیں یہ آدھی بات ہے کہ حضور نے پہنی آگے کی آدھی بات بھی سن لو اُس زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت کے خط بھیجتے تھے تو صحابہ نے اب اس کیا کہ اللہ کے نبی یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں یہ اسٹیمٹ کے بغیر سکھے اور مہر کے بغیر خط کو ویلیو نہیں دیتے اس میں مہر چاہیے اگر آپ مہر نہیں لگائیں گے بغیر مہر کے خط بھیجیں گے تو یہ اس کو نظر انداز کر دیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے ایک انگوٹی بنائی اور اس انگوٹے کا جو نگینہ تھا اس پر مہر تھی سکھا تھا سکھا اس سکھے پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ نیچے لکھا ہوا تھا محمد اس کے اوپر رسول اس کے اوپر اللہ اللہ کا نام اوپر تھا نیچے سے اوپر پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ اور یہ انگوٹی حضور انگلی میں یوں گھما کر پہنتے تھے ہتیلی کی طرف نگینہ ہتیلی کی طرف رہتا تھا ہر وقت جب مہر لگانے کی ضرورت ہوتی آپ اس کو گھما تھے اور سیاہی میں لگا کر بہر لگا تھے پھر اس کو گھما لے زیلت کیلئے نہیں پہنا تھا ایک اسلامی اور دینی ضرورت کے لئے آپ نے انگوٹی کو پہنا ہے اس لئے یہ کہنا کہ انگوٹی پہننا سنت ہے یہ صحیح نہیں ہے انگوٹی پہننا سنت نہیں اگر سنت کے دائرے تک لے جانا ہے تو انگوٹی میں اپنا سکھا بنا اور اس کے سکھے لگا پھر تیرے ہاتھ گوجے ہوں گندے ہوں پھر اس کو پرداشت کرنے پھر کہے کہ سنت پہ عمل کر رہا آدھی آدھی بات نہیں میٹھا میٹا ہف ہف کڑوا کڑوا چھوٹو یہ مسلمان کی شان نہیں اگر بنوانی ہی ہے تو بنوانی آج تک کسی عالم کی ہمت نہیں ہوئی انگوٹی میں مہر بنانے کیا کیونکہ وہ تو کھٹ پچھ والا کام ہے نا مہر لگاؤ گے تو سیاہی بھی لگے گی ہاتھ کو صاف بھی کرنا ہے یہ سب چیزیں اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہوئی ہوں گی وہ سب مشقتیں آپ نے برداشت کی ہے دین کی خاطر ہم نہیں کر سکتے اس لئے یہ کہنا کہ چار گرام کی انگوٹی پہننا سنت ہے یہ آدھی بات ہے یہ صحیح نہیں پوری بات پہو اور پھر عمل کر کے دکھاؤ خیر میں یاد کر رہا تھا کہ یہ نگینہ پہننا حرام تو نہیں لیکن مناقب بھی نہیں جائز ہے پہننا چاہے تو پہن سکتے ہیں لیکن ایک شرط ہے کہ اس نگینے کو مؤثر نہ سمجھیں اس سے اپنا عقیدہ وابستہ نہ کر لے بہت سے لوگ نگینہ پہنتے ہیں اور اس سے اپنا عقیدہ وابستہ کر لیتے ہیں وہ پتھر بیچنے والے ترہ ترہ کی باتیں ان کو بتاتے ہیں کہ اگر یہ نگینہ لگاؤ گے نہ پھر روزی یوں کھلے گی اور یہ نگینہ لگاؤ گے تو گھر کی پریشانیہ دور ہو جائے گی اور وہ نگینہ لگاؤ گے مہنگا ہے لیکن نیا تقدیر پلڑ جائے گی اچھا بھائی اس سے کہوں پہ تقدیر بعد میں پلٹا ہی ہو پہلے بیوی کا مزاج پلٹا دے ایک نگینہ آئے ساتھ ہے کہ بیوی کا مزاج پلڑ جائے کہ تقدیر میں بعد میں پلٹا لگا اس نگینے سے بیوی کا دماغ تو تھنڈا ہوتا نہیں ایک بگری ترمپریچر کم نہیں کر سکتا وہ نگینہ بھلا وہ تقدیر پلٹ دے گا وہی ایک قسم کی بات ہے اور ہم بے وفوق اس کے تیشے پڑے ہوئے ہیں تو میرے بھائی یاد رکھو اگر نگینے کو اثر انداز کمجھا آپ نے کہ اس سے روزی بڑھے گی اس سے روزی کھلے گی اس سے پریشانی دور ہوگی اس سے تقدیر پلٹے گی اور آپ نے اس کو پہنا تو یہ شرش ہے ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے اس سے ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت کرو اور اگر ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے آپ خوبصورتی کے لئے پہن رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات نہیں لیکن پہننا چاہے تو پہن سکتے ہم کسی کو روکتے بھی نہیں کسی نے پہنا ہے تو کبھی ہم تنقید نہیں کرتے یہ کیوں پہنا ہے تنقید بھی نہیں کرتے نمبر دو بعض بعض نگینے پتھر دوائی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں آج سے انگو کی اس طرح کی بنائی جاتی ہے کہ اوپر سے نگینہ فٹ ہوتا ہے اور نیچے سے سراخ ہوتا ہے تو وہ نگینہ جو ہے کنگلی کی چمڑی کے ساتھ تک ہوتا ہے اور وہاں جو رد ہوتی ہے خون کی نص ہوتی ہے اس پر وہ اثر کرتا ہے دوائی کے معنی میں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے سگر میں کچھ کنٹرول آتا ہے ریشتر قابو میں رہتا ہے تو اگر دوائی کے طور پر آپ استعمال کرنا چاہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ایک صاحب ایک پٹی لے کر آئے تھے میرے پاس اس میں کئی پتھر بندے ہوئے تھے کہ اس کو ہاتھ میں ہوں بانتے ہیں جیسے چوڑی پہنتے ہیں گھڑی پہنتے ہیں اس طرح اس پٹی کو بانتے ہیں ہاتھ میں کہ اس کو بانتے ہیں تو ریشر اور سگر کیا کنٹرول میں رہتا ہے پہنو اگر فائدہ ہوتا ہے تو پہنو کوئی حرج نہیں لیکن شفا کون دے گا اللہ جیسے دوائی پیتے ہیں شفا اللہ دیتا ہے بلکل اسی طرح نگینے پہنو گے شفا کون دے گا اگر اس عقیدے کے ساتھ دوائی کے طور پر آپ ان نگینوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے دو باتیں پھولی ہوئی سونا چاند باقی انشاءاللہ کل کل یا لی سنی سنی اس طرح یہ ریکوڈ کرتے ہیں آپ موبائل میں ریکوڈ کرنا ہے پھر آیاز بھائی کو بھیر دینا ہے یہ اعتقاپ میں بیٹھیں گے کوئی ہے ایسا کر سکتا ہو تو بتاؤ